بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ لُقْدَةً مِن لِسَانِ افْقَهُ قَالِ رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا اللہمَ سَلِّ عَلَىٰ سَيِّدْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِي وَصَحْبِهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا آج ہم نے جو ٹاپک کا نام رکھا ہے وہ یہ رکھا تھا کہ very brief introduction to Dajjal and then his final ہم نے جو اب تک describe کیا ہے وہ اس میں یہ describe کیا ہے کہ Dajjal کے tools کیا ہیں یعنی ایک تو ہم یہ تھوٹے ہاتھ discuss کرنا چاہیں گے کہ who is Dajjal well ٹھیک ہے and why Dajjal where is he and why do اللہ تعالی you know sort of created him اس کا میں نے ایک چھوٹا سا question aar بنائے تھا اس سے پہلے میں آپ کو واپس وہاں لے چلتا ہوں جہاں سے ہم ہمیشہ شروع کرتے ہیں وہ ہے ہماری سورہ نحل کی یہ دونوں آیتیں یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے سورہ نحل کی بلکہ اگر آپ سورہ نحل کی آیت number seven یا eight پڑھئے گا جہاں اللہ تعالی نے وہ ذکر کیا ہے کہ تمہاری سواریاں کونسی ہیں اور اس کے علاوہ بھی سواریاں بنائی ہیں ہم نے تو اس زمانے کی سواریاں تو وہ ہی تھی بیچاری تھی مطلب اوٹ گھوڑا خچر گدہ اور اس کے علاوہ اللہ تعالی نے کہا اس طرح سورہ نحل جو ہے وہ بھی آخری زمانے کی آیتوں میں اس کو آپ شمار کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالی نے یہ سب سے ایک بڑی جیئت قسم کی آیت اتاری بھی ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْئِ یعنی ہم نے یہ کتاب تم پر اتاری ہے یا رسول اللہ عَلَيْكَا کَا جو ہے کَا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِننگ قرآن جس میں کیا ہے تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْئِ تمام چیزوں کے مطالب معلومات آپ کو اس کتاب میں فرہام کر دی گئی ہے ٹھیک ہے تو ایٹاپک لائک دجال وُڈ بی ان قرآن اور نوٹ شُڈ بی ان قرآن ٹھیک ہے اب بس یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم کس طرح اس کو تلاش کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں حُدَم ہدایت ہے کس چیز کی طرف ہدایت ہے اِحْدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اس راستے کی طرف جو راستہ ہمیں کان لے جائے گا اللہ کی طرف اور جنت کی طرف ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ کیا ہو گیا رحمت ہو گئی کتنی بڑی رحمت ہو گی کہ آپ کو آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے جب آپ قبر میں اتارے جائیں گے تو الٹے ہاتھ پر جو ایک اچھی اچھی صعید روح ہے اس کو الٹے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا سراخ کھول کر دکھائے جائے گا دیکھو یہ وہ جگہ ہے جانم میں جو تمہارے لیے بنائی تھی اللہ تعالی نے پھر وہ بند کر دی جائے گی اور پھر سیدھے ہاتھ پر ایک بڑی سی کھڑکی کھول کر دکھائے جائے گا یہ جنت کی وہ جگہ ہے جو تمہارا مقام ہے تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو جب منکر نکیر آپ کے پاس آئیں گے سوالہ جوابات کرنے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا انجام اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جنت اور جہنم دونوں میں جگہ بنائی دیا کہ آپ کیا چوز کرتے ہیں اور اس کے لیے ہدایت آپ مانگ رہے ہیں روزانہ ہر رکت کی نماز میں اہدن السراط المستقیم اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کیا کہہ رہے ہیں حدم اور پھر یہ ہدایت آپ کو کس کی طرف لے جا رہی ہے رحمت کی طرف ہے نا اور یقیناً بشارت کس کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر اس پر کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں للمسلمی وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ we are surrendering our will to the will of اللہ اب ہماری میں نہیں چلے گی اللہ کا حکم چلے گی ٹھیک ہے agreed ٹھیک ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبصورت تین چیزوں کا حکم دیا ہے اور تین چیزوں سے منع کر دیا ہے یہ وہ آیت ہے جو آپ ہر جمعے کی خودبے میں سنتے ہیں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے عدل احسان ایتائی دل قربہ تین چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے ہے نا اور تین چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے کس چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے فاشا منکر اور بغ حالانکہ فاشا اور منکر جو ہے وہ بغ جو ہے وہ منکر میں شامل ہے منکر میں ہر چیز شامل ہو جاتی لیکن الگ سے فاشا کا ذکر کیے گا اب اس کو ریورس کر دیں کہ اب آپ کے ہاں عدل قائم نہ ہو احسان نہ ہو ایتائی ذو القربہ نہ ہو ہر طرف فاشا ہو ہر طرف منکر ہو ہر طرف بغاوت ہو اللہ کے حکم سے تو وہ دور کیسا ہوگا یہی اسی کا نام یہی اسی لئے ریورسل ہے دجال کے لئے اس کی خواہش کیا ہوگی کہ کسی طرح آپ کو آپ کے راستے سے اس ہدایت کے راستے سے ہٹا دے جس پر چل کر آپ اللہ کے ہاں رضا الہی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگریڈ ٹھیک ہے اس کا اوبجیکٹیف کیا ہے وہ کیا ہے دجال دجال is from دجال دجال means دھوکہ deception آج میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی introduction آپ کو دوبارہ حالانکہ میں نے دجال پر ایک lecture لیا تھا لیکن وہ record بھی نہیں ہوا تھا اس لئے میں چاہ رہا تھا ایک چھوٹی سی brief description اگر ہم کچھ کہیں دجال کے لئے تو کیا کہیں گے ہمیں کیا کیا پوچھنے چاہیئے اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ کو دجال کی کیا دور ہوتا ہے why دجال at all who is دجال where is he ٹھیک ہے na what is his mission what are his tools or instruments or modus of aprendiz جیسے ہم کہتے ہیں what is his fate and of course how to safeguard against him یہ بہت مشکل سوال آتے ہیں actually not easy there is a very difficult topic and you don't hear these topics from your you know جمعے کے خدوے میں یہ topic ملتا ہے آپ ٹھیک ہے تو دجال جو ہے وہ it's a form of deception ہمارے شیخ شیخ عمران حسین کہتے ہیں کہ دجال has a phd in deception ٹھیک ہے meaning کہ اس کی ہر چیز الٹ ہوگی اگر ہم تمام احادیث کو جمع کریں there are quite a few one of sixty five different types of احادیث are available on دجال جو کہ they are repeated in different forms from different narrators ٹھیک ہے اور وہ سب رسول اللہ نے کیونکہ آپ آخری رسول ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ آخری امت ہیں لہذا invariably لئے دجال کو ہمارے سامنے آنا ہے اس امت کے سامنے آنا ہے دجال سے کے متعلق متلع تمام انبیاء نے کیا ہے اپنے لوگ کو ٹھیک ہے دجال کو آپ کو دجال کیوں چاہیے وائی دجال فتنہ ہے ایک بڑا فتنہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن وائی اس لیے کہ اللہ تعالی اس کو اگر سمرائز کریں گے تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی کے ہاں کوئی بھی چیز پلیٹ میں رکھ نہیں دی جائے گی آپ کو بغیر انتیان کے آپ جنت میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے حدیث کیا ہے کہ جنت کو مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے اس کے لیے اور آسان نہیں ہوگا اور جہنم کو آسانیوں اور آسائش سے گھیر دیا گیا ہے تو یہ سب کیا ہے آزمائش ہے لیکن in true sense of the word دجال is an آزمائش for بنی اسرائیل اب آپ کہیں گے کیوں کیسے بھئی ٹھیک ہے ایک زمانہ تھا جس کو golden era of بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کہ جب حضرت دعود علیہ اسلام کو اللہ تعالی نے خلیفة الارت بنایا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کا خلیفہ بنایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو آج تک تُو نے کسی کو دی گئی اور نہ کبھی دی نا کسی اور کو دی نا ان کو تمام چلن پر ان کی زبانے سکھوا دی حد تو یہ ہے کہ عدد سے گفتگو ہو رہی ہے چھوٹی کی باتیں سنوائی جا رہی ہیں ان کے ایک دن کی مسافت جو ہے وہ ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوتی تھی سفر کرتے سفر پرانے بڑھا نا بھئی آدم ہو دیں اور ایک خط پر ملکہ سفر جو ہے ہوت کے آگے اور عدد سلیمان کہتے ہیں کتنا ہی اچھا ہو کہ ان کے مشہور تخت ہے ان کے آنے سے پہلے ہی آج ہے ان کے دربار میں ایسے لوگ ہیں ایک افرید کہتا ہے کہ بطلب آپ مجھے بس آپ کے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں وہ تنو وزنی تخت جو ہے وہ یمن سے بیتن ممدز جو کہ دو ہزار کلو میٹر ہے وہاں لے ایک صاحب نے کہا یہ تو بہت دل لگا رہا ہے آپ کی پلک چھبکنے سے پہلے میں اس کو یہ آدم کر رہی جس کے پاس الکتاب کا علم تھا ایسے ہی نا بھئی یہ وہ دور ہے جہاں حضرت سلیمان زبردست ان کی سلطنت اور ان کی بادشاہت کا کوئی ساتھ وہ نہیں ہے سامنے ان کے کوئی نہیں جو چاہیں کریں جس طرح چاہیں لوگوں کو رکھ نہیں بڑے بڑے ان کے لئے جن کام کر رہے ہیں ہوتا لگا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو دیا تھا مجھے ایک اچھی سی آیت آپ کو پڑھ کے سنا جہاں سے میرا دجال شروع تھا ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکومت کس کی ہے حضرت سلیمان علیہ اسلام کس پاہ میں بنی سرائیل بنی سرائیل میں نا بھئی اور بنی سرائیل ان کے ساتھ پوری دنیا بر حکومت کر رہی ہے وہیں سے ان کی ناک جو ہے وہ مجھی ہوئی گردن تڑھا تیڑی ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھنا شروع کی باقی سب جو ان کے علاوہ ہیں وہ کیا ہیں امی جنٹائل آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا ہیں جنٹائل حشرات الارض سے بھی آپ کو کم سمجھتے ہیں قرآن نے بھی ذکر کیا کہ ایک جگہ وہ اگر اپس میں اگر ایک تندار بھی دے دیں جو پچھلی روا بتایا تھا تو آپ فورا امانت واپس کر دیں گے اور اگر کوئی مسلمان کو ایک دینار بھی رکھوا دے تو واپس کرنے کے لئے جب تک دروازہ دوڑتا رہے تو بیسیکلی اب یہاں سے یہ اس دور کو ہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ elite اور اللہ کے فیورڈ لوگوں میں تھے ٹھیک ہے اب اس background میں اللہ تعالی اب یہ دوسری بات آپ کو سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالی نے کہ کہ اس پران میں دو طرح کی آیات ہیں ایک محکمات ہیں جو اوویس ہیں اور ایک متشابہ ات ہیں ٹھیک ہے متشابہ کو سمجھنے کے لئے آپ کو تعبیل چاہیئے ٹھیک ہے اور تعبیل کون کرے گا کوئی بہت سکولر اور یہ کہہ دے گا کہ اصل علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے نا یہ ہے ہماری سورہ عالی عمران کی آیت نمبر سیبن ٹھیک ہے منہم آیاتم محکمات هنہ ام الكتاب و اخر متشابہات فأم اللذین فی قلوب هم زیغ فیتبعون تشابہ منہم ابتغاء الفتر وابتغاء تعبیلی وما یعلم تعبیلہ اللہ ورراسقون فی العلم یقولون آمنا بِه کل من اند ربنا وما یذکرون اللہ علل الباب تو آپ کو ہم کیا بنا رہے ہیں علل الباب ٹھیک ہے اب تعبیل is not an easy job ٹھیک ہے it's like connecting the dots اللہ تعالیٰ ایک طرف دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں ہم نے ہر چیز کا طبیان لکل لشائی ٹھیک ہے نا یہ میرا دعویٰ تو نہیں اللہ تعالیٰ کا ہے تو اب آپ اب اس سیناریو میں آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ویجن دکھاتے ہیں یہ سورہ سوات کی آیت نمبر ٹھرٹی فور ہے لکھ لی وَلَقَدْ اور یقینا فَتَنَّ ہم نے فتنے میں مبتلا کیا کس کو سلیمان علیہ السلام کو وَالْقَيْنَ اور ڈال دی الَلْقُرْسِ اس کی کرسی پر ایک جسد جسدہ سُمَّ نا تو پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوا ٹھیک ہے what is this کسی بھی بادشاہ کی کرسی کو کیا کہتے ہیں اس کا تخت ہے نا بادشاہ کی کرسی کیا ہوتی ہے عام کرسی نہیں ہوتی یہ والی کرسی نہیں ہے کسی بادشاہ کی وہ بھی ایسا بادشاہ جو is ruling the world تو اس کے تخت پر کسی کو بٹھایا جا رہا ہے what does it mean کہ that person wants to inherit or wants to inherit this تخت اور یہ بھی دکھا دیا کہ this person is extremely evil ٹھیک ہے کیوں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ evil ہے اس لیے کہ اس کے بعد جو reaction ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ بتا رہا ہے اب یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت سلیمان کا reaction کیا ہے قال کس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب اغفر لیا اے میرے رب میری مغفرت فرما وحب لی ملکن اور عطا فرما تو مجھے ایسی حکومت لا یم بغی لی اہد من بانی یعنی یہ حکومت میرے بعد کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے کیا ہے do you understand اور ایسی رولی the world his اممہ is ruling the world and what is he requesting کہ میرے باد یہ حکومت ختم ہو جانی چاہیے I do not want this individual who is sitting on my throne to inherit this 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 you know حکومت ٹھیک ہے وَحَبْلِ مُلْكًا لَا يَمْبَغِي لِي أَحَدٍ مِمْبَادِ میرے بعد یہ حکومت اب کسی کو نہیں ملنی چاہیے ٹھیک ہے یہ ہے وہ کرکس اب یہ دعا جو ہے وہ انہوں نے اپنی قوم کو نہیں سنائی تو جب حضرت سلیمان کا انتقال ہوتا ہے تو یہ پوری سلطنت دھڑ سے گرتی ہے اور ایک صاحب آتے ہیں جو پوری بنی اسرائیل کو پوری بنی اسرائیل نے یہود کو خوب اچھی طرح پٹائی کرتے ہیں اور پورے بیت المقدس کی ایٹ سے ایٹ بجا دیتے ہیں حکول سلیمانی کو بھی جو بزجد دونوں نے بنائی تھی اس کو بھی گرا دیتے ہیں اور ان سب کو غلام بنا کر بابل یا نشام لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت یہ سب ایک ساتھ ہی ہیں تقریبا لیکن ہو کیا رہا ہے اب وہاں ایک آپ سوچ یہ کہ ایک کچھ لوگ ہوں جو پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے اور ایک دم سے پوپر بنا دیے گئے فقیر بنا دیے گئے غلام بنا دیے گئے اور بڑے روئے گائی یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھے چلو تمہیں ہم تمہارے لیے ایک نبی بھیجیں گے رسول بھیجیں گے جس کا نام مسیح ہوگا اور اس کے ساتھ مل کر تم پوری دنیا پر حکومت کر دیں لیکن انٹرسٹنگ بات کیا ہے اللہ تعالیٰ کے خاص بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز پلیٹ میں رکھ کر دیتے ہیں ہرگز نہیں اب حضرت مسیح آتو گئے لیکن ان کے ساتھ انتیان بھی ہے کیا انتیان ہے ہرگز بات کیا انتیان انتیان یونگ گرل ہرگز 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 اب جو ہے اب اس امتحان میں مجورٹی فیل ہو گئی اس امتحان میں پوری مجورٹی جو ہے وہ فیل ہو گئی بہت تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ پاس ہوئے جو کنورٹ ہوئے اب یہاں سے آپ کو دو ٹرمنالوجیز ملیں گی نصارہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو جو ان کو امپرسنیٹ کرنے جا رہا ہے یعنی دجال will be called مسیح الدجال ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ نے تو بھیج دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیکن انہوں نے کیا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا آ کر کہ یہ تم اس وقت یہ فل ٹائم ربا میں ملبس تھے یہودی انہوں نے آ کر ان کی پکڑ کی تمام یہودیوں کی کہ یہ کیا کر رہے یہ تو حرام ہے تو سب ان کے خلاف ہو گیا یہ تو ہمارے پیٹ پہ لات مارنے آ گیا ٹھیک ہے اب اس کے کیا کر رہے ہیں اس کا اس کو جان سے مرواد ہو اور اس زمانے میں تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جو سلیپ پر چڑھائے جائے گا وہ اللہ کا سب سے نافرمان بندہ ہو سلیپ پر چڑھا کر جو مطلب رومیوں کے ساتھ مل کر ان سے کہا کہ ان کو جو ہے وہ تم اس طرح کی موت دو ٹھیک ہے تو یہی اللہ تعالی یہاں بتا رہے ہیں وَإِسْقَالَ اللَّهُ يَا عِسَىٰ اِنِّي متوفیقا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُتَحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ کَفَرُ یعنی میں تمہیں اٹھا لوں گا اپنے پاس اللہ تعالی نے موت کو بھی متوفیقا کہا ہے ہے نا آپ جب سوتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کی روح نکال لیتا ہے اور جس کی ابھی زندگی باقی ہوتی ہے اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے اور باقی جس کی زندگی نہیں ہوتی وہ تو یہی کہہ رہے ہیں اللہ وَرَافِعُكَ وَإِلَيَّ اپنی طرح میں تمہیں اٹھا لوں گا اپنی طرح اور پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے اب ایک بہت انٹرسٹنگ آیت اللہ تعالی یہاں سنا رہے ہیں آپ کو جو مسلمانوں کو بلکل سمجھ میں نہیں آتی ٹھیک ہے وَجَائِلُ لوگوں پر جو تمہارا انکار کریں گے اوچا فاؤکا فاؤکا کہتے ہیں اوپر کو ٹھیک ہے کب تک کے لئے رامت کے لئے یہاں مسلمانوں مسلمانوں کو سب سے زیادہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے ہمیں کیا پریشانی ہوتی ہے یہ پڑھ کر کہ آخری امت تو ہمیں آخری رسول ہمارا ہے آخری شریعت ہماری ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہی شریعت رہے گی تا قیامت ایسا ہی ہے بھئی اسی طرح کی بات ہے نا بھئی اب اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کی پیروی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اوپر کر دیں گے تل ٹھیک ہے اور ظاہری بات ہے جب تم سب میری طرف لوٹ کر آوگے تو میں تمہیں بتا دوں گا یعنی قیامت ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ what does it actually means what is it what is it telling you it's telling you کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام ختم نہیں وہ he has to come back کھلے الفاظ میں کہیں نہیں لکھا لیکن آپ کو ساری ہنٹ دے دی اب ایک جگہ ہنٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم لوگوں سے بات کروگے مہد اور کہل ہو کر الالمہدی و کہلن مہد کس کو کہتے ہیں گولد جب حضرت مریم اٹھا کر لائیں حضرت عیسیٰ کو تو لوگوں نے کہا اے مریم یہ کیا کیا ہے تم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لوں تو لوگوں نے کہا ہم گوت کے بچے سے کیسے کیا بات کریں گے تو گوت کے بچے نے کیا کہا انا عبداللہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے شریعت دے کر بھیجا گیا ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں اپنی ماں پر کے ساتھ رحم کا سلوک کروں اور کہل ابھی آئے نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تھا تو he was in early thirties یا 29, 30, 31, 32 کہل کہتے ہیں 50 پلاس کو تو he has yet to speak to you when he becomes a kaal ٹھیک ہے اب وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے مار دیا حضرت عیسیٰ عیسیٰ ابن مریم کو لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ إِسَابْنَا مَرْيَمْ رسول اللہ ہم نے تو رسول اللہ کو مار ڈالا جو اللہ کا رسول کہتا تھا اپنے آپ کو ہم نے اس کو مار ڈالا ہے نا یہود یہی کہتے ہیں نا بھئی ان کو تو قتل کر دیا ہم نے صلیب پچڑا دیا تو اللہ تعالیٰ کا تفسرہ کیا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَازًا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ان کو انہوں نے ہرگز نہیں قتل کیا ہے بلکہ رَفَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حکیمہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات جو سورہ آل عمران میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے وہاں اللہ تعالی نے کی ہے وہ یہ ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَالْتَوْرَاتِ وَالْإِنجِينَ ٹھیک ہے یہ آیت نمبر 48 ہے سورہ آل عمران کی یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو تورات اور انجیل کے علاوہ الْكِتَاب اور حکمہ دونوں کی تعلیم دیئے تو یہ الْكِتَاب کیا ہو سکتی ہے تورات اور انجیل تو الگ سے ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اب یہ الْكِتَاب کہا سے آگئی ہے یہ کونسی الْكِتَاب ہے اور یہ کونسا الْحِكْمَة ہے یہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ حضور کے لئے کہتے ہیں يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُوزَكِّهِمْ وَيُوَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ he is well conversant with your thinking basically یہ وہ background ہے اب حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے حضرت عیسیٰ نے پوری حکومت پوری دنیا پر as حاکم العادل حکمرانی کرنی ہے اب ان کو جو ہے اب یہ again اللہ تعالیٰ یہ پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیں گے تم کو نہیں یہ اللہ کی سنت نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ایک ایسی being create کیا ہے جو will impersonate حضرت عیسیٰ ابن مریع یہی وہ فتنہ ہے actually یہ فتنہ in reality جو ہے وہ بنی سرائل کے لئے آپ اب اب آپ کو میں وہ ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں کہانی کیا مطلب حدیث کی ایک وہ ہے in friends ٹھیک ہے نا کہ اب جیسے دجال پر بے تہاشا حدیث ہے ایک جو بہت ہی interesting حدیث ہے وہ ہے حضرت تمیمت داری کی ان کا نام آپ نے سنا ہوگا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں وہ آ کر انہوں نے اپنا پورا حال سنایا اور اس کو پھر نیریٹ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث ہے ٹھیک ہے تو حضرت تمیمت داری جو ہیں وہ primarily christian تھے عیسائی نصرانی تھے اور اس کے بعد مسلمان ہوئے تھے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یہ ہی کہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے پانی کے جہاد میں and we were blown away ہمیں ایک طوفان نے گھیڑ لیا اور ہمیں پورا ایک مہینے تک ہم سمندروں میں ادھر ادھر ڈولتے رہے پھر ہم ایک جزیرے میں جا کر ہمارا جہاز رک گیا ہم جب وہاں اترے تو ہماری ملاقات ایک عجیب و غریب مخلوق سے ہوئی تو ہم نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو تو اس نے کہا anajasasa jasasa جو ہے it's like jasus disguised وہ کہا انہوں نے کہ وہ اتنا خوفناک تھا نہ اس کا آگا نظر آتا تھا نہ پیچھا نظر آتا تھا کہ آگے کا حصہ کونس ہے پیچھے کا حصہ کونس ہے اور اس نے کہا کہ میں تمہیں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ تمہیں ایک ایک صاحب سے ملوانا ہے تاکہ تم کو میں وہاں لے جا سکوں اور جو جگہ ہے اس کا بھی سمجھ لیجئے کہ ایک ruined monastery ہے جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب جو very well built بہت لمبے چوڑے ہیں بہت strongly built وہ جو ہیں وہ وہاں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کو fully chained ان کے ہاتھ چین سے یہاں گردن پر بندے ہوئے ہیں پاؤں spread out کر کے یہ knees بھی chains میں ہیں اور ankles بھی chains میں ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو تو یہ لوگ سوال کرتے ہیں تم کون ہو اور یہ کون ہے یہ جو ہمیں یہاں لے آیا ہے اس سے تو انتہائی خوف آ رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنوین ہے کوئی تو وہ کہنا ہے کہ نہیں میں کیونکہ زیادہ مشکل میں ہوں لہذا تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو میں میں جکڑا ہوں لہذا پہلے میرا حق ہے سوال کرنے کا تو وہ جو chains میں جو صاحب ہیں وہ سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے تمیمداری اور company سے یہ بتاؤ کہ وہ کسی باغ کا نام لے کر جارڈن میں ایک باغ ایک جگہ ہے کہ وہاں ابھی تک خجور لگ رہی ہے ہن نہیں صحیح نام نہیں لے رہا بہرہ حسام کر کے ہے کچھ بسام اب ابھی یہ بھی نام صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کو ایک گارڈن لے لیں کہ ابھی اس میں خجوریں لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی ہیں اس کے گارڈنز کیسے ہیں ہرے بھرے ہیں نہیں ہیں تو پھر وہ اس کا کہتے ہیں ہاں وہ ابھی بھی بہت بہت زبردست وہاں خجوریں ہو رہی ہیں تو وہ جو صاحب لیٹے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا قریب وہ وقت قریب ہے جب وہاں خجوریں لگنا بند ہو جائیں گی ٹھیک ہے پھر دوسرا سوال یہ کرتے ہیں وہ کہ یہ بتاؤ کہ بہیرِ تبریہ میں پانی ہے ابھی تو لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں بہیرِ تبریہ میں بہت پانی ہے ابھی تو اس کے لئے بھی کہتے ہیں وہ کہ ابھی تھوڑے دن میں یہ پانی ختم ہو جائے گا پھر ایک جھڑنے کا یا ایک فاؤنٹین کا ذکر کرتے ہیں جو کہ بہت قریب ہے بیت المقدس سے کہ وہ اس میں پانی نکل لہا ہے لوگ وہاں کلٹیویشن کر رہے ہیں تو انہوں نے کہاں وہ بھی کر رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ پوچھتے کہ یہ بتاؤ کہ وہ نبی امی جو ہے وہ جو جزیدہ الارب میں آنا تھا وہ آ گیا انہوں نے کہاں آ گیا تو وہ پوچھتے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے سلوک کیا کیا ہے تو بتاتے ہیں کہ جہاں وہ مکہ کے لوگوں نے اس کو نکال دیا تھا اور یترب کے لوگوں نے جو ہے ان کو ویلکم کیا ہے اور ان کو فالو کر رہے ہیں اور ان کی اتباہ کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ تم اس کی اتباہ کرو اب پھر اس کے بعد اپنے متعلق بتاتا ہے کہ میں مسیح ہوں اور جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ میرے کھلنے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے اور میں جب میں کھل جاؤں گا تو دنیا بھر میں ہر بستی ہر قریے میں جاؤں گا اور سب کو مطلب in a way conquer کر لوں گا سوائے مکہ اور مدینے کے اور یہ بھی اس کی analogy بھی یعنی آپ یہ سمجھ لیجے کہ یہ یہ symbolism ہے ٹھیک ہے نا اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ سب کام میں چالیس دن میں کر لوں گا ٹھیک ہے but this is what symbolism means ضروری وہ آپ اس کو literal نہیں لیں گے ٹھیک ہے نا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ نے بتایا کہ دجال کی زندگی کے چالیس دن ہے ایک دن اس کا ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن اس کا ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن اس کا ایک ہفتے کے برابر ہوگا باقی کے دن تمہاری زندگی کے دنوں کے جیسے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ سب کیا یہ بھی symbolism ہے اور ہمارے شیخ جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو جزیرہ ہے جس کو آپ challenge کر سکتے ہیں یہ جزیرہ جس کو ہم symbolically کہتے ہیں کہ تمیم و داری جو جزیرہ ہے جہاں وہ گئے تھے وہ اس کو پورا proof کیا کہ یہ جزیرہ برطانیہ ہے ٹھیک ہے اب اس کو اس کی analogy یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ بریٹش آئلز وہ nothing اتنی سی جگہ ہے پھر وہاں اتنی زبردست industrial revolution آئی ہے کہ they rule the world ایک وقت تھا کہ برطانیہ کی سلطنت کا میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اتنی بڑی سلطنت تھی یاد ہے آپ لوگ وہ تو اس کو ہمارے شیخ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دجال کا پہلا دن ہے وہ سائے کی طرح ہے کہ تین طرح کے سائے ہیں اور اب اس کا دوسرا دن بھی شروع ہو چکا ہے دوسرا دن وہ کہتے ہیں کہ اب اس وقت who is ruling the world امریکا اس سے پہلے who was ruling the world بریٹن to دجال is at the end of his second phase and اس کا third phase کیا ہوگا he will rule the world in order to impersonate حضرت Isa اب mariam so he has to rule the world from بیت المقتز israel ٹھیک ہے اب آپ ڈیبیٹ یہ کر سکتے ہیں کہ بہت بڑی بحث ہے کہ تمیم الداری کا یہ جزیرہ جو ہے وہ کون سا ہے ٹھیک ہے علماء نے اس پر بے تہاشا لٹریچر لکھا ہے ٹھیک ہے اور جو سب سے قریب ترین لٹریچر ہے وہ انہی کا ہے جو which makes sense وہ یہ ہی ہے کہ the rise of Britain is just the same as that of rise of first day of جواب جواب تو آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ سے پہلے جتنی money trails ہیں all of them lead to ویانا اس کے بعد پھر برطانیہ آیا ہے تو خلافت عثمانیہ کو اور اس سے بیزنٹائن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے صلاح کر لیں آپ آ کر پھر بھی جنگ کر رہے ہیں do you understand اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہمیں سورہ توبہ سے پہلے والی سورہ کیا ہے انفال انفال میں ہمیں سارے سمجھ لیجئے کہ foreign affairs کے مطالق ہدایتیں دی گئی ہیں ٹھیک ہے اور وہ foreign affairs یہ کہتا ہے کہ جو تم سے صلاح کرنا چاہتا ہے اسے جنگ نہیں کرو جو تمہاری طرف صلاح کا پیغام بیجتا ہے اس پر زبردستی چڑھائی نہیں کرو ٹھیک ہے اب بات سمجھ میں آرہی ہے کچھ اب دجال کے پاس ہم instruments کیا کیا ہیں کیسے وہ اس نے دنیا کو بدلا ہے ٹھیک ہے 16th century تک یوسری کے خلاف جو ہے وہ ویلیم شیکسپیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے مرچنٹ آف وینس ایک بہت زبردست کتاب لکھی ہے تو وہ جو ہے یہ سارا سسٹم وہ وہی ہے اب اس کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا اگر خلافت عثمانیہ لے لیں تو اس وقت جو ہے 16th century میں بیت المقدس میں کس کی حکومت ہے اگر یہودیوں کے لئے کوئی حکومت بنانی ہے اسرائیل میں تو سب سے پہلے کس کو ختم کرنا پڑے گا خلافت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کیسے اب وہاں پر یہودیوں کو واپس پہنچانا ہے کوئی یہودی یورپین کمفرٹ زون میں چھوڑ کر اس سہرہ میں کیوں جائے گا تو اس کی ہٹلر سے پٹائی کروائی جاتی ہے سیکنڈ ورل وار کرائی جاتی ہے تاکہ ایگزوڈس ہو کیا کہلاتا یہ holocaust زبردست ٹھیک ہے ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے روڈز سیسل روڈز ساری دولت مارکے لے کر آتے ہیں ساؤت ایفریقہ سار سارا گول اور ہیرے اور پورا مال کس میں لگائے جاتا ہے اس ہی فنڈ کیا جاتا ہے فرس ورڈ وار کو اور سیکنڈ ورڈ وار کو ٹھیک ہے پھر اس کے اور فوٹ پرنٹ آپ کو کیا چاہیے وہ کونسی وہ ہے ڈیکلیریشن جس میں برطانیہ یہ کہتا ہے بیل فورڈ بول فورڈ بول فور ہے فور کی طرح ہے فو یو آر بول فور ڈیکلیریشن ہے کہ اسرائیل میں اس جگہ پر بیت المقدس میں یہودیوں کے لیے ایک گھر بنایا جائے گا ان کے رہنے کے لیے یہ کب ہو رہا ہے انیس سترہ میں سارے کام تو اس نے کر لی ہے پھر اس کے بعد سیکنڈ ورڈ وار میں سارے یہودیوں کو وہاں پہنچا بھی دیا آپ کو میں زائنزم کا وہ سنا چکا ہوں یاجوج ماجوج اور خضیرین لوگوں کے مطالق ساری چیزیں بتا چکا ہوں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں یہاں بھی اب سوچیں کہ یہ چودہ سو سال پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ففٹی ون ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں آپ کو یا ایوالذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتخذ الیہود والنسار اولیاء یعنی یہود و نسار کو اپنا دوست نہ بناو کون سے ہیں وہی یہود و نسار کون سے نسار اور یہود جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اولیاء بعض اولیاء بعض جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں ٹھیک ہے یہ آگئی آپ کی زائنزم اور یہ وہ تمام وہ لوگ ہیں جو وہی سے خاضر نکلیں کاؤکیشن ٹھیک ہے نا یہ جب رسول اللہ کا زمانہ ہے اس وقت یہود و نسارہ میں کہیں دوستی ہے They are actually huge enemies of each other even to the extent کہ حضرت عمر سے وعدہ تک لیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہودیوں کو زمین نہیں خرید نہیں دینا ہے نا حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوتا ہے پہلی دفعہ مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے اور حضرت عمر کو خود جانا پڑتا ہے اور ان کو حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ کیس دیتے ہیں سب کو یاد ہے نا بھئی ٹھیک ہے تو سوچ یہ وہ زمانہ ہے کہ They are daggers strong بلکل تازہ زخم ہے حضرت عیسیٰ کا کہ انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کروایا ہے ان کو نہیں یہ قرآن بتا رہا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ چھے سو سال کے بعد حضور کب آئے ہیں حضرت عیسیٰ کے کتنے دن کے بعد آئے ہیں سکس انڈڈ پلاس یارز ٹھیک ہے لہذا اب یہاں اس آیت میں یہ آیت ہے ہمارے لئے اس زمانے کے لئے سمجھ دیں کی کوشش کریں یا ایوہ اللذین آمن لا تتخذ الیہود و النصار اولیاء بعض ہم اولیاء و بعض جو کے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں سارے یہود و نصار کو ایک جگہ نہیں جمع کیا اللہ نے صرف ان لوگ کو جمع کیا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ وہی دوست ہے جو اس وقت یورپ اور امریکہ میں آپ کو نظر آتی ہے پورا یورپ کیا ہے سیکولر ہو گیا گا گا لیس سوسائیٹی نیو ورلڈ آرڈر اسی طرح امریکہ بھی کہا ہے سیکولر ہے گا لیس سوسائیٹی یہ دونوں آپس میں دوست ہیں یہ بتائیے کہ اسرائیل کو بنانے میں کس کا ہاتھ ہے برطانیہ اینڈ ٹھیک ہے اب اس میں ایک بہت خطرناک بات جو آپ کے لئے کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے جو ان کا ساتھ دیں گے ان کا انجام کیا ہوگا ان اللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو جو اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اگین وہ پوائنٹر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہی آنا ہے کیا کہہ رہے ہیں وَإِنَّ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَاوْتِ نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا صرف آپ کو دھون نی what we are doing is actually connecting the dots دجال کے ہتھیار کیا کیا ہیں آپ کو اگر خراب کرنا ہے تو اس میں کیا کرے گا آپ یہ سمجھ لیجئے سیاسی فساد کیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکومت دی ہے آپ کے لئے کیا ہے اگر تم اپنی خواہشات کی پیروبی کرو گے تو کیا ہوگا تم ہٹ جاؤ گے اللہ کے راستے سے کیوں اس لئے کہ وہ روز قیامت کو بھول گئے آپ کے لئے کیا ہے خلافت ہے آپ کون ہیں نائب ہیں اللہ کے آپ کون سا قانون نافذ کریں گے اللہ کا حق کیا ہے قرآن اللہ حکم دینے والا کون ہونا چاہیئے آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے ٹھیک ہے تو کیا وہ ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے نا تو کیا اللہ کا قانون فالو ہو رہا ہے ہے نا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 45 سے لے آپ 49 تک پڑ جائی ہے اللہ تعالیٰ کہتے فاہ کم بین الن ناس جو میرے اس کے حساب سے حکم نہیں لگائے گا وہ کون ہیں کافرون فاسقون ظالمون یہ سمجھ لیجئے یہ سورہ سوات کی آیت ہے حضرت دعوت کے لئے یہ ہے آپ کی سیاسی گائیڈنس کہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا چوز کیا خلافت رسول اللہ کیا قائم کر گئے خلافت ٹھیک ہے آپ کے ہاں حاکمیت کس کی ہونی چاہیے اللہ کی اس میں تکلف کی کیا ضرورت ہے آپ کے سیاسی فساد کیا ہوا مفتدون فی الارض کیا ہے سیاسی فساد ہے اللہ کی حاکمیت ختم ہے نا پارلیمن سب سے بڑی ہو گئی یہ ہی نہیں آپ یو این کے میمبر بن گئے جا کر ٹھیک ہے یو این کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ ہر فورن افیر کے معاملے میں جو سیکیورٹی کاؤنسل کہے گی وہ سب سے بڑا حکم ہوگا اس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے آپ کا فائننشیل فساد کیا ہے آئی ایم ایف کہتی ہے کہ اب گولڈ میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی صرف پیپر منی میں ہوگی پہلے تو سبز باغ دکھانے کے لئے گولڈ سے لنک کیا گیا ٹھیک ہے but now is it linked with gold آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے fractional banking ہو رہی ہے صرف 10 فیصد جو آپ lend out کر سکتے ہیں اس کا صرف 10 فیصد آپ کے پاتھ deposit ہونا چاہیے this is called fractional banking ہم روپیہ استعمال کر رہے نا has no value اللہ کا حکم کیا ہے کہ value lies in the money gold silver wheat barley dates نمک salt یہ آپ کے ہاں کرنسی ہے یہ سارا نظام ہم پچھلی دفعہ کر چکے ہیں آپ کے ہاں پوری دنیا پہ قبضہ ہے banks کا یہ ساری organization کہاں سے آ رہی ہے this is the footprints of the job آپ کو جہاں پر حکومت کا وہ ہے وہ خراب کر دیا آپ کو اس میں اللہ کی حاکمیت سے نکال کر بندوں کی حاکمیت میں دے دیا جہاں حلال جو چیز حلال تھی اس کو حرام کر دیا جو حرام سود حرام نہیں ہے لیکن آپ نے تو اس کو حرام نہیں رکھا بھا آپ کے banks تو سارا کاروبار کس پر کر رہے ہیں سود پر کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے حلال کو حرام کو حلال کر لیا اور جو چیز حلال تھی اس کو حرام کر لیا ہے ہے کے نہیں بیچارے اس کا کام آسان کر دیا شیطان تھا شیطان بھی اس کو یہ کس آتی ہے تو یہ جو زائنزم ہے یہ بینکنگ سسٹم ہے یہ سسٹم آف گورننس ہے یہ سب کس نے دیا ہے اس نیو ورلڈ آرڈر نے دیا آپ دجال کیا جاتا ہے آپ سب کے سب اس کی طرح جسد بن جائیں سوچنے سمجھنے کی قوت سے باہر آ جائیں اور آخر لوگ آخر دجال جو رسول اللہ نے کہا تو بیچاری خواتین اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ایک رول دیا ہے قرآن سے اگر ہم لے ہیں تو خواتین کے لئے ان کا عمل کا دائرہ جو ہے وہ ان کا گھر ہے وہ ماں ہے ماں کا درجہ کتنا بڑا کیا ہے کیا ہے نہیں کیا ہے بیچارے اببا جان کو تو بالکل چوتھے نمبر پر ڈال دیا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا يَخْشَ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّ وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْأُنْسَ اِنَّ سَعِيَكُمْ لَشَتَّ ان دونوں کی سفیر آف ایکشنز کیا ہیں الگ الگ ہیں ہر ایک کے حصے کا کام الگ ہے عورت کے لئے وہ ہے جو اس نے کمائیا مرد کے لئے وہ ہے جو اس نے کمائیا عورت کو گھر کا انچارج بنائیا مرد سے کہا کہ تم باہر نکلو گے یہی ہے نا بھئی کوئی غلط بات تو نہیں بولنا ہوں درجہ بولا ہے اللہ تعالی نے اور کہا ہے کہ تم رسپونسبل ہو فائنینشل تمام ایفرٹس کے عورت کے لئے کہا کہ اگر تم نے باہر نکلنا ہے تو ایک خاص اس کا ڈریس کورٹ دیا ہے نا رسول اللہ نے کیا کہا ایک وقت آئے گا کہ عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنیں گی اور مرد عورتوں کی طرح لباس پہنیں گی وہ دور آگے نہیں آگے ہے عورتیں جو ہیں وہ کپڑے پہنے ہونے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی آپ اللہ کا شکر ہے ہماری بیتہاشہ بہنیں جو ہیں وہ انہوں نے دجال کو نو بولا ہوا ہے لیکن آپ کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس میں عورت کو کس طرح صرف 70 to 80 years پیچھے چلے جائیں آپ even یورپ میں اور امریکہ میں they were fully dressed ان کے کپڑے اتربانے والے کون صاحب ہیں وہ یہی ہیں اور اس سے very difficult اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا وہ پہلی اگر آپ کو یاد ہو ان اللہ یامرو بالعدل والحسان وعیتائی دلقربہ وینہا ان الفہشائی سب سے strong desire ہمارے لئے اور سب سے زیادہ آسان بہکنا جو ہے وہ is through women اور اس حلال اور حرام کو ہم نے کیا کیا ہے کہ حلال چیزیں حرام کر دی اور اس کی کمنٹری کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے بنا لیا تھا اپنے علماء اور درویشوں کا اپنا رب اللہ کے سوا اور المصیب ابن مریم اور عیسی ابن مریم کو بھی اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا ٹھیک ہے ان کو نہیں وما امرو اللہ لیعبدو الہم واحد ان کو تو اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک الہ کی عبادت کریں لا الہ الا اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں سبحانہو اما یشکون اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے جو یہ شرک کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ آیت سن کر جو ہے ایک صحابی تشریف لاتے ہیں رسول اللہ کے پاس اور کہا وہ عیسائی صحابی ہیں پہلے عیسائی تھے اب مسلمان ہو جاتے ہیں ایدیب انہاتیم ہے کیا نام ہے ان کا حاتم تائی کا نام سنا ہے آپ نے ان کے سابزات ہیں ادیب انہاتیم تو کہنے لگے رسول اللہ ہم لوگ تو نہیں ان کو بناتے تھے ان کو تو رب نہیں با ہم تو اللہ کو مانتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا یہ بتاؤ کہ ان کی حلال کیوئی چیز کو حلال مان لیتے تھے ہاں ان کی حرام کیوئی چیز کو حرام مان لیتے تھے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا یہی رب بنا رہا ہے اللہ کی کمنٹری کیا ہے اللہ کی کمنٹری سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے یہ کہ یہ آپ کو اگر کوئی شرک میں مبتلا کر دے اور آپ اس کی توبہ بھی نہ کر رہے ہوں تو کیا آپ کی بخشش ہو جائے گی کیا یہ آیت ہم پر اینہ ہی لاغو نہیں ہو رہی ہم نے ہر چیز ایکسپٹ کر لیے ہم یو این کے ممبر ہیں روزانہ سود دے رہے ہیں چھے عرب روپے کا آئی ایم ایف سے کردہ بھی لے رہے ہیں اور جو وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے وہ کر بھی رہے ہیں ہمارے اٹھارہ سال سے پہلے کسی لڑکی کے اب شادی نہیں ہوگی ہمارے شراب حرام نہیں ہے نا سود حلال ہے تو یہ تمام چیزیں کہاں سے آگئیں یہ ڈیزائن کہاں سے آگیا یہ ہی وہ فتنہ ہے جس سے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کہہ کر گئے ہیں کہ یہ اس سے بچ جانا ٹھیک ہے اب ایکچلی دجال کا کام تقریباً پورا ہو گیا اب اس کا آخری آخری سٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس نے حکومت کرنی ہے بیت المقدس سے پوری دنیا پر اب پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے اس کو دو کام کرنے پڑیں گے نمبر وان امریکہ کی تبائی ٹھیک ہے اور جو جتنی ان کی فائنینشل سپریمیسی ہے اس کو اور ڈالر کیا ہے ایک بابل ہے کسی وقت بھی پھوٹ سکتا ہے پیپر مانی ہیز نو ویلی ٹھیک ہے تو ضروری ہے کہ اگر اب اس کے لیے دو ہو سکتا ہے کیا کہ امریکہ کو ایک ایسی جنگ میں ملوث کر دیا جائے جہاں دونوں لڑکے اس کو کیا کہا ہے اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے مل ہمار ایک ایسی جنگ جس میں سو میں سے نینانوے لوگ مر جائیں گے اور دخان جو ہے دخان ایک جو ٹین میجر سائنس ہیں اس میں ایک دخان بھی ہے یعنی دھوان ایک ایسی سوچئے کہ ایسی ایسا کون سا ویپن ہوگا جو آپ یوز کریں کہ جو سو میں سے نینانوے لوگ مر جائیں ماس آف ویپنس آف ماس دسٹرکشن نا بھئی دنیا چھوٹی ہو جائے گی اس پر حکومت کرنا آسان ہوگا اور ریشیہ اور امریکہ کو لڑوا دیا جائے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو آرثوڈاکس کرسچینٹی ہے وہ آپ کی دوست ہوں گے وہ آپ اور وہ دونوں مل کر دجال کے خلاف امام مہدی کے ساتھ جو جنگ صرف دجال کی خلاف جو جہاد ہوگا وہ واحد یہی لوگ ہوں گے تھوڑے سے مسلمان اور آرثوڈاکس کرسچینٹی اور آپ کو خوب لڑوانے کی کوشش کی جارہی ہے کرسچینٹی سے نیوزیلنڈ میں مروا دو ان کو یہاں سری لنکا میں ان کو مروا دو لڑائی کروا دو جبکہ آخری زمانے اور اس کی ہائی آرکی کیا ہے رسول اللہ کہہ کر گئے ہیں جب بیت المقدس بہت اوچا ہوگا امران بیت المقدس خراب یترب خروج الملہمہ اس وقت جنگ ہوگی رسول اللہ نے کہا کہ تم اس جنگ میں حصہ مت لینا ٹھیک ہے اس جنگ کے بعد جتنے جو تھوڑے بہت مسلمان بچیں گے اور جو عیسائی بچیں گے وہ اس کے بعد کیا ہے فتح القسطنطنیہ اور اس کے بعد ہے خروج الدجال اور یہ تمام خروج الدجال جو ہے وہ پھر وہ خروج جو ہے وہ اس کی وہ فیزیکل فارم ہے اس وقت جو ہے وہ اس کی وہ جو ہے وہ is governing from outside this physical world ٹھیک ہے اور he is also even governing مکہ اور مدینہ as well ٹھیک ہے لیکن فیزیکل فارم میں وہ اندر نہیں جا سکے گا جو وہ اس نے بولا تھا ٹھیک ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ دمشق وہ جگہ ہے جہاں یہ تینوں جماں ہوں گے حضرت کیا نامے امام مہدی کو کیسے پہچانیں گے آپ کہ یہ واقعی اصلی والے امام مہدی ہیں ان کے خلاف جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور لوگ مکہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو ایک فوج بھیجی جائے گی دمشق سے ان کو زیر کرنے کے لیے ان کو ہٹانے کے لیے وہ فوج پوری پوری دھسا دی جائے گی اسے لیے یہ امام مہدی ہے اور اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ جتنے مسلمانوں able bodied مسلم they need to go to him اسی لیے کہا کہ خوراسان سے ایک بہت بڑی فوج جائے گی امام مہدی کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے وہی جہاد قسطنطنیہ میں بھی ہوگا اور وہی جہاد liberation of بیت المقدس کے لیے بھی ہوگا اور آپ جو ہیں اب جیسے دمشق میں مسجد فجر کا وقت ہے ازان دی جا چکی ہے اقامہ ہو چکی ہے اس وقت جو ہیں وہ حضرت اور امام مہدی کھڑے ہوئے ہیں جماعت کرانے کے لیے اس وقت حضرت عیسیٰ کا نصول ہو رہا ہے تو حضرت یہ امام مہدی آفر کرتے گے آپ نماز پڑھائیے وہ کہتے ہیں نہیں اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے تم نماز پڑھاؤ گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب باتیں کیا ہیں جو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں یہ آخری ٹائم لائن ہے اور اس کے بعد جب یہ لوگ باہر دیں پورے کارڈن آف کے چاروں طرف سے دجال کی فوج ہیں پھر حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ یہ کھول دو گیٹس کھول دو اور جب وہ باہر نکلیں گے تو جیسے ہی دجال ان کو دیکھے گا انہوں نے دوڑ لگانی ہے کہ انہوں نے معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو دجال قتل ہوگا حضرت عیسیٰ کیا تو کہتے ہیں کہ ایس طرح پگلنا شروع ہوگا جیسے نمک پگلتا ہے پانی میں وہ دوڑ لگائے گا وہ لط کے مقام پر جہاں انہوں نے ائرپورٹ بنایا ہوا ہے وہاں پر جو ہے وہ قتل کیا جائے گا یہ بھی بتا کر گئے ہیں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے پوری وہی فوج جو ہے وہ بیت المقدس کو لیبریٹ کرائی گئے اور وہاں سے حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ایز حاکم العادل انہوں نے حکومت کر دی ہے اس دوران میں ایک فائنل انفلکس ہے کہ وہ دوبارہ آ کر جنگ کریں گے ان سے یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر پناہ لیں گے اور دعا کریں گے کہ یا اللہ تو ہمیں ان سے نجات دلا جو ایک کیڑا ان کی گردن پر آ کر لگے گا اور وہ گل سڑ کے مر جائیں گے اور پھر اس کے بعد پھر دعا کریں گے کہ یا اللہ اتنی بدبو پھر بارش ہوگی اور وہ بڑی گردنوں والے وہ جانور آئیں گے اور وہ جہاں ان کو اس صفائی ہو جائے گے اور he will continue to live as a normal life اور ان کی لئے جگہ رکھی بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاری بھی واللہ وآلہ جو بھی ہے ٹھیک ہے اور ان کی جگہ بھی رکھی گئی ہے اور actual قیامت اس وقت قائم ہوگی جب پھر اس کے بعد تمام ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام مسلمان جتنے بھی اللہ کو ماننے والے ہوں گے اس طرح اٹھا لیے جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی صرف ان لوگوں پر جو بالکل اور میرے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ موس پرابلی جو لاسٹ نشانی ہے وہ یہی ہوگی کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد پھر توبہ نہیں ہے اس سے پہلے تک توبہ موجت ہے گی اس کے بعد پھر کوئی توبہ نہیں ہے جو دس بڑی نشانیاں رسول اللہ بتا کر گئے ہیں اس میں کوئی وہ ہیارکی نہیں ہے لیکن دس بڑی نشانیاں یہی ہیں دجال یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام دخان دخان مانے دھوان کتے ہوگئے ہیں چار سورج کا مغرب سے نکلنا پانچ دابتولرز سیکس تین جو ہیں وہ زلزلے بڑے زلزلے جس میں زمین دسا دی جائے گی ایک ایسٹ میں ایک ویسٹ میں اور ایک جزیرت الارب میں جو جزیرت الارب والا ہے وہ حضرت امام میدی کی دخان نہیں وہ یمن کی آگ جو ہے وہ دس باں ہیں یمن یمن سے ایک ایسی آگ اٹھے گی جو دس بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر گئے ٹھیک ہے وہ درخت بھی لگا دی ہیں انہوں نے جو ان کو پناہ دے گا ورنہ ہر درخت جس کے پیچھے یہو چھپا ہوگا ہر درخت اور ہر پتھر پکار کے کہے گا ابو سلمانو میرے پیچھے یہوڈی چھپا ہوئے آ کر مار دو اس کو اور وہ وہی درخت ہے جو جہنم میں ہو گئے گا ٹھیک ہے جھاڑ جھنکار کی طرح کیا نام ہے اس کا بتاؤ نہیں بیرال بیرال تو وہ جہے ہر چیز آپ کو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر گئے ہیں اللہ کے رسول نے بہت کلیر بولا ہے دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب جو ان دونوں چیزوں کو تھام کے رکھے گا وہ اپنی راہ سے ٹھیک ہے اب آپ یہ سب سے امپورٹن سوال یہ ہے کہ بچاؤ کیا ہے بچاؤ جو ہے وہ سور کحف میں ٹھیک ہے اور رسول اللہ نے دعا بھی سکھائی اور اصل جو وہ آپ کو ہنٹ یہ ہے کہ ان بچوں نے اپنا گھر کیوں چھوڑا تھا اسحابِ کحف نے کحف غار کافے فے ان بچوں نے وہ اپنا گھر کیوں چھوڑا تھا اپنے بیڈرومز کیوں چھوڑ دیئے تھے اپنے ماں باپ کو کیوں چھوڑ دیا تھا صرف شرک سے بچنے کے لئے اگر وہ وہیں رہتے تو یا تو مار دیئے جاتے یا ان کو اسی شرک میں مبتلا ہونا پڑتا یس اور اگر آپ جہاں پر وہ سورہ بقرہ میں رمضان کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ دعا کے لئے کہتے ہیں کہ تو وہاں بھی یہی ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے میرے اتباہ کرنی ہے اللہ کی طرف اللہ کا نام بڑا کرنا ہے تکبر اللہ اللہ کی بات ماننی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اپنا ایمان بچانے کے لئے ان بستیوں کو چھوڑ کر کسی پہاڑ کے جنگل میں جا کر رہنا پڑے گا تاکہ تمہارا ایمان بس سکے تیار ہیں آپ لوگ اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور ایک تو میرا میری ریکویس یہ ہوگی کہ ایک تو بے تحاشہ توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہم سے نادانستگی میں ہم نے جس طرح شرک میں مبتلا کیا گیا ہے جس طرح سود میں مبتلا کیا گیا ہے ہم ہرگز نہیں چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں ہم تیرے تیرا کفران کرنے والے بندے نہیں ہم تیرے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس طرح شرک میں مبتلا ہیں اور توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں سب سے بڑی مشکل تو یہی ہو جاتی ہے توبہ تو کریں احسار صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ استراری قیفیت ہے ہے نا آپ کی کوئی چھوٹ ہے کیا آپ اس معاشرے سے نکل کر کہاں جائیں گے تو استراری قیفیت میں کیا ہے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن استراری قیفیت میں آپ کرتے کہاں ہیں کہ بس اتنا سا لیتے ہیں کہ آپ مشکل زندہ رہ سکیں ہے نا اب آپ تو پلیٹ بھر کے اس پر چٹھارے لے رہے ہیں ہے نا بھئی خوب دبا کے سود وہ کھا رہے ہیں سود میں نے تو دو کروڑ روپے کا گھر بنانا ہے ہے نا اور ایک کروڑ روپے کی گاڑی لینی ہے آپ جو ہیں وہ اللہ کی طرف بلکل راقے بھی نہیں ہیں حلال کو حرام حرام کو حلال تو آپ کہاں پہنچ گئے شرک شرک کی بچت ہوگی شرک معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ بہت مشکل میں صدق اللہ اللہ